اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو سپیشل دے ہوتا ہے بکر سوری ہمارے ساتھ ہوتا ہے سوری کی پروڈک سے آپ سب واقف ہو چکے ہیں انڈھیر ساری ساوچز ہیں انڈھیر سارے کاری پیسٹ ہیں اب تو ان کے پاس کوکنٹ ملک کوکنٹ کریم کے علاوہ کوکنٹ ملک پاوڈر بھی آ چکا ہے جو کہ بہترین ہیں دوسرے ملک پاوڈر جو مارکٹ میں اویلیبل ہیں اس میں کون فلاور مکس ہوتا ہے یہ بلکل پیور ہے میں نے یہ خود گھر میں دیکھا ہے اسمایا ہے آپ یہ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھو آپ کو خود کو فیل ہوگا دوسرے والے جب آپ ڈالیں گے تو ایک دم سے گاڑا ہونے رکھتا ہے کون فلاور کی وجہ سے اور یہ بلکل کوکنٹ کا اصلی ذائقہ اور اصلی فلیور دیتا ہے تھوڑے سے ایکسپینسیب ضرور ہیں لیکن بہترین ہیں پاکستان میں بھی ایٹی سے نائنٹی پرسینٹ ریسٹرانٹ سوری کی ساوچز استعمال کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر آپ بہار جا کے کھانے کا آپ لوگوں کو شوق ہے تو ساف ستھے طریقے سے اس حاصلی کے گھر میں ہی کھانا بنائیے تاکہ آپ کو ریسٹرانٹ کا ذائقہ اپنے گھر میں ہی مل جائے اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کل آپ کو انٹروڈیوز کر آیا تھا بلوم ویجیٹیبلز جو کہ اب الحمدللہ پاکستان میں ہارویسٹ کیا جا رہا ہے اتنے ساری اس کی ورائیٹی ہے آپ دیکھیں ٹنکر بیل پیپرز ہیں ان کی اتنی خوبصورت کلرز میں موجود ہیں چیری ٹومیٹوز ہیں گریپ ٹومیٹوز ہیں اور کیوکمبرز اوف اللہ میں تو صبح کیوکمبرز دیکھیں میرے مو میں پانی آگیا اور میں نے کہا یا اللہ یہ تو بالکل لگ رہا ہے امریکہ یا کینیڈا میں ہم آگئے ہیں تو وہ جو کیوکمبرز باہر کھانے کا مزا آتا تھا آپ شکر کریں الحمدللہ اب ہمیں آئیسا ائسا ہر چیز اپنے ملک میں ملنے لگ رہی ہے اللہ کا اتنا شکر ہے اور بی بی کیوکمبرز بی اویلیبل ہے جس کو یہ کہتے ہیں سناک کیوکمبرز آپ نے وہ ڈبا رکھا جو ویٹ کانشیس ہیں جو ڈائیٹ کانشیس لوگ ہیں تو جب انشاءاللہ انشاءاللہ خیر سے جب آپ کے آفیسز کھل جائیں گی اور سب چیز نامل پہ انشاءاللہ آ جائے گی تو آپ نے ڈبے خریدے اچھی سوپر مارکٹس پہ آپ کو مل جائیں گے آپ نے خریدے اور آپ اپنے ساتھ آپ نے سناک میں لے کے چلے گے اور آپ کے ساتھ میں چھوٹا سا کوکٹیل ساوس یا ڈپ دے دیجے ساتھ بنا کے اور آپ نے کھالا اور ایک کھا لیا ڈبا سو ہیل دی فریش روز کے روز دیلی کا دیلی ان کا جو سبزیاں ہیں دیلی ان کے شیل پہ دیلی آ جاتی ہیں ایک دن پرانی نہیں پڑی ہوگی وہاں پہ روز فریش سوپر مارکس پہ پر چا دی جاتی ہیں ان کے اپنے وانز اور ٹرکس فریزر والے ہیں جس میں ہر چیز بہترین طریقے سے یہ ایک دوسری سے دوسری جگہ سے دوسری جگہ یہ شفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی ٹوائی کیجئے لیجئے ابھی بھی آویلیبل ہے اور یہ آن لائن بھی آپ کو بھیجوا دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ فرید نہ جاتے ہیں تو آپ بلوم پہ ہی جائیں گے اور چیک کریے گا تو آن لائن ڈیلیوری بھی ہے آپ کو آن لائن بھی جائے گا ٹھیک ہے آج کی پیاریس کی بات صرف زیادہ ٹائم نہیں لگی صرف دو منٹ اور سب کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا کتنا عجر رکھتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی کہیں پہ کسی محفل میں کسی جگہ کوئی بات ہو رہی ہے میں بھی اکثر کہتی ہوں پیارے نبی ٹھیک ہے نا لیکن ہمیشہ اس کے ساتھ پیارے نبی کے ساتھ ہمیں لگا لینا چاہئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی پیارے نبی نہیں بولنا چاہئے ہمیشہ پیارے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا لیں یہ ایک چھوٹا سا درود شریف پیئے اور درود ان پہ سلام دس ہزار ہمارے ساری معافی دس نیتیاں ملتی ہیں دس ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں تو آپ سوچیں چھوٹی چھوٹی نیتیاں انشاءاللہ ہمارے اس میں ہماری عمال نامے میں آ جائیں گی تو ایک زخیرہ ہی بنے گا استہ استہ کتھرہ کتھرہ ہی دریہ بنتا ہے تو یہ یاد کھئے گا ٹھیک ہے جی چلیں چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف چلتے ہیں کاؤنٹر کی طرف اور پہلی ریسمی جو ہم سارٹ کریں گے وہ ہے چکن تکہ ہانڈی آج بدھ والا دن ہے اور آج ہمارے ساتھ مان سلوہ بھی ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج یہ اتنی زبدستی چیزیں ہیں چکن تکہ ہانڈی اور ویجیٹیبل چیلی میلی تو اس کے ساتھ ہم پراتھے کریں گے فائی مان سلوہ کے آپ کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں میرا یہ فیوریٹ پروڈکٹ ہے ان کا مان سلوہ کا یہ اور تکہ بوٹی ہے جس لوویٹ تو اس کے ساتھ آج ہم پراتھے سرف کریں گے آپ کو بریک بھی آ چکے اور افکاس اٹیلیا کے بھی گئے تو کھانا بنتا ہی نہیں ہے اٹیلیا تو مین برینڈ ہے میرے شو کا جس کے بھی اگر ہم سٹارٹ ہی نہیں کر سکتے کھانا بنتا ہی اٹیلیا ڈالیں گے تو ہر چیز بنے گی ٹھیک ہے تو بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں تمام برینڈز کا to be on my show that is سوری اٹیلیا بلوم اور جو 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 مان سلوہ جو الحمدر اللہ آتے رہتے ہیں بہت شکریہ فور چوزنگ میشو چلیں جی بریک آ چکی ہے آپ لوگ لیجے ایک چھوٹا سا بریک میں چلتی ہوں اپنے کاؤنٹر کی طرف ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی دیکھ جی جناب ویلکم باک دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ ماننگ آل حمدر اللہ آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہم بنا رہے ہیں چکن تکا ہانڈی اگر آپ کو زندگی آسان کرنی ہے اگر آپ کو کچھ بھی محنت نہیں کرنی ہے جیسا کبھی کبار دن نہیں چاہ رہا ہوتا تو آپ یہ جو کچھی چکن ہے میرے پاس اس کو آپ سائیڈ پہ کر دو اور آپ لے لو چکن تکا بوٹی مانسلوہ کی گریوی بنائی اس میں وہ ڈالا ہے and that's it that's you are done اچھا یہ دیکھیں کیا ماشاءاللہ خوبصورت اور مجھے اس رات یہاں کھڑے ہو کے اس لیے اور زیادہ خوشی اور یہ یہ بلوم کا انگلیش کیوکمبر کرسپ اور کول یہ سب دیکھیں بکاوز اس میں نیچے لکھاوا ہے گرون گرون ان پاکستان یہ دیکھیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اب بہال جیسی سبزی الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ بھی ہارویسٹ ہونے لگی ہے اور ہم یہ انجوائی کر سکتے ہیں I love cucumbers اور یہ دیکھیں جس سے ہم جرکنز بناتے ہیں بی بی کیوکمبر I want to open it and show you یہ دیکھیں کت میں زوردست کہ آپ نے چاہے تو آپ نے اس کے گھر پہ اس کو لاکھے آپ نے جرکنز بھی بنا لے جی کتنا چھا دیکھیں آپ اس کو آپ سرکے میں سرکہ کوک کریں with little salt and little sugar اور آپ اس میں زیادہ سا وام رہ جائے تو آپ نے یہ ڈال کے اس میں باٹل میں بھر دیا آپ کے جرکنز گھر میں تیار ہو جائیں بہترین پہلی ریسیپی بسم اللہ رمانے رہین بونلیس چکن کیوبز ہاف کیجی اس کو ہمیں میرینیت کرنا ہے یہ دیکھیں آدھا کلو بونلیس چکن لے دیئے کیوبز میں کٹ رکھے اس کو مجھے میرینیت کرنا ہے صرف چکن ٹکا مسالہ کوئی بھی اچھے برین کا لے دی جائے آپ یہ رکھا ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون اور اس میں ہم اٹیلیا کا پامیس آلیو وائل ڈال دیں گے کارٹر کپ سوری کمپنی کا سامل اولیت جائے گا وان ٹیبل سوی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے آپ چھوڑ دیجئے گا 30 منٹس کے لیے اب ہم لیں گے آئل کارٹر کپ اس میں ڈال دیا کارٹر کپ در لے رہنگا ڈال 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 سوی جائیں گے آپ کی مرضی آپ چیری ٹومیٹوز کا استعمال کر سکتے لیکن میں بلکل چیری ٹومیٹوز می ڈال لیکن ابھی نہیں ڈال لوں گی اس کی خبصورتی خراب جائے گی میں ایز پریزنٹیشن ایز گانش جب ہنڈی تقریبا ریڈی ہو جائے گی اس وقت میں اس میں سی تین چار ٹاماٹر ڈال دوں بھی اوپر خبصورت لگے گا ٹھیک ہے اوکے جنجر گالک پیس السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام شریف اپا کیسی ہے آپ اللہ کا بہت شکر احسان الحمد اللہ شریف اپا میری آپ سے خسین بات رہی ایک دخل لائف بات رہی تھی لاہور اچھا بیل جب آپ پائیں تھی تو آج میری آپ سے دات رہی ہے خسین بہت شکری بہت شکری بولیے کیا بہت شکری بہت شکری رگلر آرہی سکت لوگ ڈاؤن میں اور گرمی میں اللہ ڈالا آپ کو سہید دے آمین ہمارے لئے آتی آپ اللہ ڈالا کو کامیاب کرے اور مزید آپ کو ترکھی آمین سبح رہی بہت شکری بہت شکری بہت بہت شکری بہت شکری بہت شکری بہت شکری بہت بہت شکری شکری آپا شکری بیٹا شکری جان جیتے رہی ہے میں آپ کو بھی دیکھتی ہوں اپنی بیٹی شو میرا شکری بہت اچھے لگتے ہیں آپ دونوں شکری جان شکری جان جیتے رہی ہے اچھا یہ دیکھیں ٹومیٹو پیس چلا گیا جنجر گارلک پیس چلا گیا اب اس میں ہم شامل کریں گے بلینڈی ٹومیٹوز دو ٹومیٹر بلینڈ کیے رہے اچھا ایک بات ٹومیٹر میں میں نے پانی نہیں ڈالا تھا ایسے ہی بلینڈ کیے تھے بکل باری باری کٹ کے میں نے اس کو ڈال دیا تھا بلینڈر میں اس لیے کہ اگر آپ اس کو پانی ڈالیں گے تو پھر بہت ٹائم لگتا ہے سکھانے میں ٹھیک ہے پانچ منٹ میں اس کو بھونڈ رہی ہوں پانچ منٹ کور کر کے رکھ دیا ہے میں نے اس کو میں بھونڈ رہی ہوں اس کے بعد میں کیا کروں گی اس میں میں یہ مرینڈی ٹھیکن ڈال دوں گی ٹھیک ہے مرینڈی ٹھیکن ڈال کے ہم پک کریں گے جب تک کہ یہ گل جائے گی آپ کو پتہ ہے چکن بہت جلدی گلتی ہے وہ بھی بون لیس پھر میں اس میں شامل کر دوں گی چیڈر چیز یہاں رکھ لی بھی میرے پاس چیڈر چیز جائے گی چکن پاوڈر جائے گا یہ رکھا ہے چکن پاوڈر وائٹ پیپر جائے گا بٹر جائے گا اور میرے پاس یہ سوری کمپیرنگ کا کوکنٹ کرین پاوڈر ہے یہ میں ڈالوں گی آخر میں ون ٹیبل سپون سے راچہ سالس جائے گی اور اس میں ہم شامل کر دیں گے جس تو آڈ بیوریفول کلر میں اس میں یہ دالوں گی بیل پیپر کارٹ لیتیوں میں چیریز ٹومیٹو میں میں ریڈ نہیں ڈال رہی بیکز ہماری جو ہنڈی وہ ریڈ ہوگی تو ہم کوئن تو آدی اس کلر اور چیری ٹومیٹو میں اوپر سے ڈالوں گی یہ دیکھیں میں حسین ما شا اللہ میں حسین پیچی ٹومیٹو میں ٹک ہے بلکل تو اس میں ہم ڈالیں گے معینی ٹھیکن ٹھیک ہے مرینے ٹھیکن ڈال رہی ہوں میں اس میں اور میں اس میں شامل کر دیتی ہوں ٹھیکن پاوڈر یہ چلا گیا 1 ٹی سپون اس کے بعد اس میں جائے گا وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون سالٹ بہت کم ہاف ٹی سپون سالٹ اور چیز بھی ڈالنی ہے تو زیادہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے 5 منٹ میں اس کو یوں ہی چھوڑ رہی ہوں جب تک آپ لوگ چلیے بریک لے کے آئیے جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو اس میں ہم ڈال دیں گے کیپسکم یہ کٹ کے میں بھی کٹ لیتی ہوں اور ہم اس میں شامل کریں گے چیری ٹومیتوز کھریم اور کوئلے کا دھوان دیں گے ٹی سپون فیڈال joins ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون جی جناب welcome back اچھے جی ہماری چکن بہترین سی ہو چکی ہے لاسٹ میں مجھے اس میں جو چیزیں شامل کرنی ہے وہ میں دال رہی ہوں کریم دالنی ہے مجھے ہیں جی ہی ہنیں آپ کو واد کرنی ہے مجھے ہی سکے باد میں اس میں بیٹر جائے گا واپنے ٹیبل سپون ٹھیک ہے One tablespoon butter چلا گیا Cream چلی گئی Cheese جائے گی اس میں ٹھیک ہے Cheddar cheese آپ ڈال دی دی One tablespoon Siracha sauce جائے گی اس میں One tablespoon Green cap والی دی جیگا سب کچھ چلا گیا یہ ہماری تنکر بیل پیپر چاہی میں نے کار کے رکھے تھے یہ ایک بولیا تھا میں نے اورنج اور ایک لیمان یہ یہ چیدی تمیٹوز پانچ منٹ اس کو چھوڑ رہی ہوں میں I will dish it out serve it with nice تندوری نان یا روحنی نان گارڈک نان کوئی سا دی ٹھیک ہے اچھا لاسٹ میں کوئیلہ یہاں جلائے ہوئے میں نے کوئیلہ جیسی جل جائے گا کوئیلہ کا دم دونگلی بہت سارے لوگوں کو کوئیلہ کا فلیور سموکی فلیور نہیں پسند ہے نہیں دیتے ٹھیک ہے لیکن چونکہ چکن دکہ ہاندی ہے تو اچھا لگتا ہے اوکے آج کی ہماری جو سیکنڈ ریسیپی ہے اس میں مجھے ایک چیز اور ڈانی ہے یہ کھول کے رکھی میں نے بھول گئی تھی وان ٹیبل سپون کوکنٹ ایسے ہی کوئی ڈائلیوٹ نہیں کر رہی کچھ نہیں کر رہی کوکنٹ ملک پاوڈر سوری کمپنی کا آپ دیکھئے گا اس کا ٹیسٹ اگر ابھی کوئی اور ملک پاوڈر ہوتا تو فوراں کوکنٹ ملک پاوڈر کوئی اور ہوتا تو فوراں جاکی وہ اس کو گٹھا ہو جاتا بکاز اس میں کونکار مکس ہوتا ہے یہ بے کل پیور ہے اور ٹوینٹی پرسنٹ فری ہے جو آم پاکٹس ہوتے ہیں اس سے ٹوینٹی پرسنٹ کی زیادہ دے رہے ہیں اوکے اب آپ آجائیے ویجیٹیبل چیلی ملی ویجیٹیبل چیلی ملی کے لیے آپ کو بندگو بھی چاہیے کیابیج ایک کپ موٹی موٹی سلائس ایک گاجر چاہیے لمبائی میں ٹھیک ہے شملہ میں نے ریڈ والی بیل پیپر کاٹ رہی ہے چھوٹی تھی تو میں نے دو کاٹ رہی ہے فرنچ بینز آدھا کپ چاپٹ اس کے بعد اس میں ہے کٹس چیز پنیر گریٹڈ ٹھیک ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے اس کے بعد اس میں جائے گا اس میں بھی کریم ہے مکھن ہے اورنج کلر ہے پیاز پسیوی ہے تب سب میں پہلے ہمیں بٹر اور تیل گرم کرنا ہے اور اس میں ہمیں پسیوی پیاز فرائے کرنا ہے اس سلام علیکم اس سلام علیکم آپا جی والیکم اس سلام کیسے آپ اللہ کا بہت احسان شکریہ مبارک ہو آپ کو آپ کو بہت پیاری لگنی آپ ماشاء اللہ بہت بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت بہت مہربان آپ پہ اپنے سوٹ بتائیں گے آپ نے سوٹ بہت پیارا لگ رہا آپ کا سوٹ پیتہ آپ سمجھو گے آپ پہ بتانے نہیں چاہی لیکن یہ میرا پچھلے سال کا اس لئے مجھے یاد نہیں ہے ماف کر دیتے گا بہت پیارا سوٹ لائے رہا ہے بہت شکریہ اب میں کرانکے جاؤں گے تو پھر لے کر جاؤں گی بہت شکریہ پیتہ اچھا جی یہ دیکھیں اس میں میں شامل کر رہی ہوں ہمارا فیوریٹ کوکنگ آئل میرا فیوریٹ آئل اٹیلیا کا پامیس آلیب آئل ٹیم قسم کے آلیب تیل ہے اٹیلیا کے پاس پامیس ہے ایک ایکسٹر لائٹ ہے ایک ایکسٹر ورجن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت ساری پروڈکٹس ہیں اٹیلیا کی یہ دیکھیں سارے کینٹ فروٹس ہیں ویڈیز ہیں condense milk ہیں olives ہیں اس کے علاوہ پاسٹا بھی ہے بہت کچھ ہے اب ہم اس میں لیں گے اور پاسٹا بہت کچھ ہے جس میں ہم بٹر شامل کریں گے 2 آنس بٹر پاسٹا بہت کچھ ہے پاسٹا بہت کچھ ہے یہ رکھی ہوئیے میں پاس ایک پیاز درمیانی سائز کی بلینڈڈ ملینڈڈ سکتا بہت کچھ خوش پاسٹا بہت کچھ پاسٹا بہت کچھ سکتا بہت کچھ پاسٹا بہت کچھ دیکھیں زبردست ہو گیا یہ تیل بھی تھوڑا بہت اوپر آگیا ہے اس کا یہ دیکھیں چیری ٹومیٹوز کتنے حسین لگ رہے ہیں بلوم کے ہر بڑی سپر مارکت کے شیلز پہ آپ کو یہ ویجیٹیبل مل جائے گی فریش روز کی روز ڈیلی فریش آتی ہے اچھے اس کو میں بند کر رہی ہوں کوئلا میرا جل چکا ہے بریک آ چکی ہے بریک میں میں اس کو دھوان دے رہی ہوں اس کا اور واپس جیسے ہی ہم آئیں گے ہم اپنی چیلی ملی ویجیٹیبل چیلی ملی کو کمپلیٹ کریں گے تو دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی جی جناب جی جناب جی جناب چیلی ملی کی پیاز ہو گئی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر سوری کمپنگی سوری کمپنگ گا سوری کمپنگ آب ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہم نے ڈال دیا اب ہم اس کو ذرا سب بھون کے اس میں ویڈی ڈال رہی ہوں پہلے میں ڈال رہی ہوں گاڈر ایک سٹریپ میں کٹا ہوا تھوڑی موٹی اور فرنچ بھی ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر آخر میں جائے گا میں ادھر رکھ رہی ہوں آل سپائس داکہ میں بھون نہ جاؤں اچھا پھر میں اس میں ادھر کرسن ڈالنا بھول گئی ہوں ون ٹی سپون جنجر گارک پیسٹ یہ اب پیاز کے ساتھ ہی ڈالیں گے کریم جائے گی اس میں ون ٹی بل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا جائے گا اس کا قبول نجیب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوکنٹ کریم پاودر کوکنٹ کریم پاودر 2 تیبل سپوز تھوڑا سا پانی دیکھن کسا مکس ہو جاتا ہے بیکتری صرف پانچ منٹ کور کر رہی ہوں تاکہ گاجر اور سیم کی پھلی میری ہلکی سی کچھی پکی ہو جائے پھر میں اس میں کیبیج ڈال دوں گی ہری مرچیں ڈال دوں گی اور یہ ڈالوں گی تینکر بیل پیپر دودھ ڈال رہی ہوں ہاف کپ جتنا یہ ہو گیا اور اس میں جائے گا آخر میں کٹی چیز ٹھیک ہے یہ ساب ہم اس میں ڈالتے ہیں اور ہماری ویجیٹیبل چیلی میری بھی رہ دی ہے آخر میں اتارنے سے پہلے سوری کمپنی کی سویٹ چیلی سوز دو ٹیبل سپن جائے گی جلدی سے ٹاس کریں گے مکس کریں گے اچھا اس میں بھی میں ڈالوں گی یہ کیری ٹومیٹوز اچھا تھوڑا سا کالر چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے گریپ ٹومیٹوز ڈالتے ہیں اچھا ساولات چونکہ بریک آ چکی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہوئے چلے جاؤ تاکہ اس کو ہم پانچ منٹ پکائیں گے اور بس دش آؤٹ کریں گے سبزی برکل مشی مشی نہیں ہونی چاہیے کارٹی چیز ہرہ دھنیا ہری مرچیں کپسکم ٹنکر بیل پیپرز ویڈ والی اور اس کے بعد میں گریپ ٹومیٹوز ٹھیک ہے اس کو میں نے کوئلے کا دھواں دے دیا تھا اب اس کو میں بند کر رہی ہوں بس دس منٹ یہ دمتے رہے گا اور اس کو ہم دش آؤٹ کریں گے یہاں پہ آپ لوگ لیجئے ایک چھوٹا سا بریک میں ادھر چڑھا رہی ہوں توا ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے نکال رہی ہوں مانسلوہ کی پراتھے اس کو ہم فرائے کریں گے آپ لوگ چاہیے بریک لے کے ویجٹیبل چلی ملی ایٹسا سلائس ون کوبی ایک کپ جولین گاچر ایک ادھر جولین شملا مرچ ایک ادھر پسی کچھی پیاز ایک ادھر چاپٹ پھلیاں آدھا کپ دودھ آدھا کپ چاپٹ ہری مرچیں تین ادھر تدرک لحسن ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسی حلدی آدھا چاہ کا چمچہ پسا گرم سالہ آدھا چاہ کا چمچہ اورنج رنگ ایک چھٹکی مکھن دو آنس تیل ایک چاہ تھائی کپ کریم ایک کھانے کا چمچہ نمک تین چاہ تھائی چاہ کا چمچہ قدو کش پنیر دو کھانے کی چمچے سمبال اولیک ایک کھانے کا چمچہ کوکونٹ کریم باورڈر دو کھانے کی چمچے ہرا دھنیا ہس پہ ضرورت سوئیٹ چلی ساوس دو کھانے کی چمچے ترکیب تیل اور مکھن گرم کر کے پسی پیاس پانچ منٹ فرائے کر لیں پھر اس میں پسی لال مرچ پسی حلدی پسا دھنیا زمبال اولیک ادھرک لہسن اور ہری مرچیں ڈال کر فرائے کریں اس کے بعد تمام سبزیاں نمک کے ساتھ شامل کر کے ڈھکیں اور پکا لیں اب اس میں قدو کش پنیر دودھ کریم کوکونٹ کریم پاورڈر پسا گرم مسالہ اورنج رنگ سوئیٹ چلی ساوس اور ہرہ دھنیا ڈال کر دس منٹ مزید پکا لیں آخر میں تین سے چار ہری مرچیں درمیان سے کٹ کر گانش کریں چکن تکہ ہانڈی اٹھ سابون لے چکن کیوب سادہ کلو تکہ مسالہ ایک کھانے کا چمچہ تیل آدھے سے ایک کپ بلنٹ کیے ٹیمارٹر دو عدد مکھن ایک کھانے کا چمچہ کریم آدھا کپ قدو کش چڈر چیز ایک کھانے کا چمچہ چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ چماتر کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے کھوپ ریک چاہ کا چمچہ سمبال اولیک ایک کھانے کا چمچہ سراشہ سوس ایک کھانے کا چمچہ ترکیب بون لے س چکن کو تکہ مسالہ ایک چھتہ کپ تیل اور سمبال اولیک سے تیس منٹ مارینیٹ کر لیں پھر ہانڈی میں آدھا کپ تیل گرم کر کے ادھا کلیسن کا پیسٹ ٹیماتر کا پیسٹ اور بلینڈ کیے ٹیماتر ڈال کر اتنا فرائی کریں کہ مکسچر گاڑا ہو جائے اس کے بعد مکھن اور مارینیٹ کی ہوئی چکن شامل کر کے اتنا پکا لیں گے چکن گل جائے اب اس میں قدو کا شیچڈر چیز سیزننگ اور کھوپرا شامل کر دیں آخر میں آدھا کپ کریم ڈال کر مزید دس منٹ دم دے اور نان کے ساتھ پیش کریں چکن تکہ ہانڈی ایڈ سابون لے سٹکن کیوب سادھا کلو تکہ مسالہ ایک کھانے کا چمچہ تیل آدھی سے ایک کپ لینڈ کیے ٹیماتر دو ادت مکھن ایک کھانے کا چمچہ کریم آدھا کپ قدو کا شیچڈر چیز ایک کھانے کا چمچہ سفید میرش ایک چاہ کا چمچہ چکن پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ مدرک لہسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ دماتر کا پیسٹ دو کھانے کا چمچہ کھوپرہ ایک چاہ کا چمچہ سمبال علی کے کھانے کا چمچہ سراشہ سوس ایک کھانے کا چمچہ جیدین آپ ہم وقت پہ اپنی دیشز پوری کر چکے ہیں چکن تک کا ہانڈی بنائیں ویجیٹیبل چیلی میدی بنائیں اور یہ بلوم کی جو پروڈکٹس ہیں انہوں نے چار چان دگا دی ہیں ہماری دیشز میں آپ دیکھیں اس کو آپ سالیڈ میں بھی کارٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں سلائسی چھوٹی چھوٹی اپنی خوبصورت یہ چار صرف ویجز کر کے ڈال دو دے لوگ امیزنگ ان سالیڈز اور دے بیری ہلڈی ساپ سترے طریقے سے بنای جاتی ہیں ساپ سترے طریقے سے ان کے فارم سے لے کے شیلوز تک پہنچائی جاتی ہیں تو آپ لوگ پلیز آن لائن بھی آرڈ کر سکتے ہیں اور مانسلوہ کیا بات ہے دیکھیں پراتے اس پراتے کے ساتھ آپ یہ دونوں ڈیشز انجوائی کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ اچھی لگیں گی مانسلوہ کی پروڈکٹس بہترین ان کے فرنچ فرائز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تینکیو مائی برینڈز پر بینگ آن مائی شو سوری، اٹیلیا، بلوم اور افکارس مانسلوہ جیتے رہیے خوش رہیے اسی کے ساتھ زندگی بخیر کل آپ سے ایک اور فریش اپیسوڈ میں مسالہ ماننگز کے ملاقات کریں گے تک تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی بخیر متین کل صبح گیار اب جائے اللہ حافظ اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز